بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین آج کی کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان تلہا ادنان نارو ناظرین آپ میرے ساتھ جس حسینہ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی یا شاید دنیا کی سب سے خطرناک تہرین خاتون ہوں گی خطرناک حسینہ ہوگی خطرناک اس لیے کہ یہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہیں اور انسان کے جو دل میں ہوتا ہے دماغ میں ہوتا ہے اس کے پاس میں جو کچھ گزرا ہوتا ہے وہ سب کچھ ایک کھلی کتاب کی طرح بیان کر دیتی ہیں تو ہم ان سے جانیں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ کب سے ایسا جو مائنڈ ریڈنگ ہے یا دل کو پڑھ لیتی ہیں یہ اصل میں حقیقت ہے یا اس کے اندر کچھ فریب وغیرہ ہے یا اس کی کہانی اصل کیا ہے اسلام علیکم والیکم سلامت اللہ آپ نے تو خطرناک ہی کہہ دیا میں خطرناک اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے اس چیز کو کبھی غلط استعمال نہیں کیا ہمیشہ پوزیٹیوٹی کی طرف رہی ہوں اور پوزیٹیو کام کے لیے استعمال کیا ہے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے روکا ضرور ہے جیسے ابھی ریسنڈ ایک واقعہ ہے کہ میری دکان میں ایک آدمی آئے اور ان کے آتے ہی میں نے انہیں کہا تھوڑا سا آگے آئے میں نے انہیں کہا کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں امید اب دیکھنے لگے اور میں نے کہا کہ آپ دوسری شادی نہ کریں تو بہتر ہے ہمارے میں نے کھرسی ہاں رکھی بھی بیٹھ گئے تو پریشان ہو گئے پھر میں نے انہیں سمجھایا تو یہ جو پاور ہے اللہ نے جو دی ہے یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے جیسے اور پاورز ہیں دنیا میں یہ پاور بھی ایسی ہی ہے لوگ دولت کا حالت استعمال کرتے ہیں گھر میں نوکر رکھتے ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں سٹاف رکھتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کا سٹاف رکھتے ہیں اس وہاں پر بددیانتی کرتے ہیں سٹاف بھی پھر کرنے لگتا ہے یہ ایک سرکل چلتا ہے ہمارے ہاں نیتوں کا میں نے خطرناک اس لحاظ سے کہا تھا کہ اگر کسی کے دل میں کچھ برا خیال آ رہا ہے یا کچھ برا کام اس نے جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ دوسری شادی نہ آ کرنا جائیں تو سمجھیں ایسے لوگوں کے لئے تو آپ خطرناک ہیں اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے کیا یہ اس میں واقعی حقیقت ہیں یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وہ بات لوگوں کو بتا دیتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ دل کے بہت صاف ہیں آپ سب کے ساتھ اچھے ہیں لیکن آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ایسی کچھ بات ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ہی بتا دیتے ہیں لوگ سچ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی کیا یہ چیز واقعی میں حقیقت میں بھی ہے اسٹرولوجی تو ہے نہیں جو ہفتے کا آ جاتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس میں چھے باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کوئی نہ کوئی بات تو آپ پر سوٹ کری جاتی ہے یہ بہت پریسائس ان اگزیکٹ ہے کیونکہ یہ صرف آپ کی ریڈنگ ہوتی ہے اب اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میری مدد کریں اور میری مدد میں آپ کا مسئلہ کسی اور کی وجہ سے ہے فور اگزامپل دو بھائی ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہوئی ہے جائداد کے اوپر ہے کسی بات پر بھی ہے تو پھر میں ان سے ضرور کہتی ہوں کہ مجھے اپنا بھائی بھی اس کی تصویر ہی رکھا دے تاکہ میں اس کی بھی تھوڑی ریڈنگ کر لوں کہ وہ کیا ساہتا ہے کیونکہ تصویر کا ایک رخ دیکھنا تو بہت آسان ہے ایک طرف کی اور ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں گھر کا جھگڑا ہو باہر کی بات ہو ہم صرف ایک بندے کی بات سن کے اس پر فیستہ کر لیتے ہیں اسی طرح سائکک ریڈنگز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر کا سارا حال بتاتی ہیں آپ کے مسئلے سالف کرنے کے لیے میں یہ یوز کر رہی ہوں اس میں میں آپ کی نیگٹیو چیزیں بھی دیکھتی ہوں جیسے بھی ریسنڈی دو تین واقعات ایسے ہوئے جس میں مجھے ان لوگوں میں بہت زیادہ نیگٹیویٹی نظر آئی میں نے بہت پیار محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یہ بہت نیگٹیو ہے اسے نیگٹیو کبھی پازیٹیویٹس نہیں ہو سکتا اسی طرح سائکک پاور یعنی بھی پامسٹری اگر آپ میں کسی کا ہاں دیکھتے ہو ایک یونگ بچی ہے اس کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے میں اسے کہ جی آپ کی تو چھے مہینے بعد شادی ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے میں کہ جی دو سال بعد تو آپ کی طلاق ہے آپ بھلے اس نے لینی ہو یا نہ لینی ہو اس کے دماغ میں رہ جاتا ہے یہ چیز میں پھر غلط نیگیٹیف کی طرف آ جاتا ہے اب اس نے نہیں بھی لینا لیکن اس کو یاد آتا ہے ایک خاتنوں تھی میرا ہاتھ دیکھا تھا اس نے تو کہا تھا آپ سمجھ رہے ہیں کسی کا گھر توڑ دیا میں نے انجانے میں اب میں نے آپ کو ریڈنگ کر کے کہہ دیا کہ جی آپ باچھا بن جاؤ گے ہے نا کل آپ دیکھ لو کہ تلہا یہاں سے آپ کو ایک آپ کو باچھا بن جائیں گے سکتا ہے آپ اپنے گھر کے باچھا بن جائیں ہاں باچھا بلکل ہاں آپ کسی کے دل کے باچھا بن جائیں لف تو باچھا تھا کسی ملک کا نہیں تھا تو ہم الفاظ کے ان کو ہمیں بہت احتیاط سے یا چاہیے اور جو یہ پاور سے ان کو بھی بہت احتیاط سے یہ جو پاور ہے آپ کے پاس یہ جو علم ہے اس کو سپیشلیس کا نام کیا اور اس کی ہسٹری کہاں سے یہ کہاں سے اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ اگر آپ تھری ہنڈرڈ والی مووی دیکھ لیں یا ون تھاؤزن بی سی دیکھ لیں اس میں ہمیشہ آپ کو ایک آدمی نظر آتا ہے یا ایک عورت ہوتی ہے جو بتاتی ہے ریڈ انڈینز میں یہ تھا ان کا شامان ہوتا تھا جو ڈاکٹر بھی ہوتا تھا جو یہ بھی بتاتا تھا کہ اگر تم لوگ اس طرف جاؤ گے تو تم لوگ کو گوش ملے گا بفلو ملے گی یہاں پانی بھی ہوگا وہ اپنی ریڈنگ کرتا تھا پتھروں سے اس میں پتھروں کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں رونز کیا کہتے ہیں رونز اس میں ٹیرو کارڈز باد میں آئے اس میں جادوگرنیاں بھی آتی تھی اس میں سیکیک پاوز میں اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں آپ پرانی فلمیں دیکھیں کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں وار آف ڈا ٹائٹنز دیکھ لیں ٹائٹنز تو بہت پرانے تھے جب اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے تھے اس میں بھی ایک آنکھ والا آتا تھا وہ اسے پوچھتے تھے کہ کیا ہوگا بادشاہ اپنے ارگرد ہمیشہ رکھتے تھے ایسے لوگ جو ان کو اچھی باتیں بتاتے تھے یا فیوچر کا حال بتاتے تھے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بدلزم میں یہ بہت زیادہ ہے یوگا ہے جو اپنے جسم کی تلاش اپنی روح کی تلاش ہم ہسٹری میں چلتے آتے ہیں پھر بادشاہ ہوتے تھے جو اپنے پاس ہمیشہ گریک سے ایک بندہ ضرور ہوتا تھا اس کو کہتے تھے اس کا خاص لفظ ہے جو اپنے بادشاہ کو بتاتا تھا کہ تم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے جنگ کے حساب سے یہ لئے سوٹیبل ہے وہ ریڈنگ کرتا تھا پھر ہندو ہندوزم میں بہت زیادہ کیونکہ وہ تو پتھروں سے لائنوں سے ستاروں سے سب کی کرتے ہیں تو یہ تو بہت بہت پرانا ہے اور مزیگی بات یہ اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا نالج سب کو دیا ہوا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے تم جیسے نکلتے ہو کبھی کبھی ہوتا نہیں ہے ٹائر بنجر ہو جائے گا محسوس ہوتا ہے تم جیسے نکلتے ہو تم جیسے نکلتے ہو تم جیسے نکلتے ہو تقلتے ہو کسی طرف کسی طرف بھی اپنے بہت سے کسی طرف کسی طرف جو اللہ نے آپ کے دیا ہے آپ کی زندگی بچانے کے لئے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے یہ کبھی چیزوں جیسے ہیں یہ بہت واست ہے ان پر لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی میں نے کتاب لائی تھی اسلام آباد گئی تھی لیکن جا میں نے کھولی تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کیونکہ مجھے اللہ نے چیز بہت نایاب ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے انسان کے ساتھ یا کسی نئی جگہ پر انسان جائے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یا تو میرے ساتھ ہوا تھا یا اس جگہ میں یا میں پہلے کبھی آیا تھا آیات دنائیوں نے لگتا ہے یہ بھی اسی چیز کے اندر کچھ آتا ہے ہاں جی بلکل اس کا کہتے ہیں ڈیجا روح یہ آپ کی بلیف کی بات ہے اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ میں نے تمام روحیں پہلے سے بنا دی تھی جتنی دنیا میں آنی ہے یہ بھی اسے آپ مانتے ہیں جتنے لوگ مرتے ہیں ان کی روحیں بھی کہیں ہیں یہ بھی ہم مانتے ہیں اب وہ سارے چیزیں جب ہماری روح تھی جب ہمیں دنیا میں نہیں آئے تھے تو کبھی کبھی اللہ ہمیں شاید حکم دے دیتا تھا یا اجازت دے دیتا تھا کہ ہم دنیا میں بھی چلے جائیں میں نے جب ایم اے کری تھی انگلیش کا تو میں نے ایک پویٹری لکھی تھی اس کا نام ہے کیونکہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے جب دنیا شروع ہوئی تھی تو میں نے ایک، آخر تک میں تھی ہر دور میں اور ہر وقت میں چھ سفوں کی پویم چھ سفوں کی پویم میرے چیئرمن تھی جنت قصید کرے ان کو اسی سال دنیا کا بیسٹ پویٹ کا روڈ بلا تھا انہوں نے میری پویم پڑھ کر کہتے ہیں کس نے لکھیا میں نے کہا، سر نام پیچھے لکھا ہے جب انہوں نے پلٹا تو میرا نام تھی لالا رخ کہتے ہیں جیسے 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 پھر کہتے ہیں میں نے کہا سر آپ کی تعریف بہت ہے کیونکہ میں خود میکزین کی ایڈیٹر تھی اور ان کے ساتھ کام کری تھی تو مجھے وہ انام نہیں دیا سکتے انہوں نے انام رکھا تھا لیکن ان کا یہ کہنا میرے لئے بہت بڑا تھا اس میں نے سارا ڈی جا وو کا ایکسپلین کیا ہے کہ انسان کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ جب گریگ گارڈیسز ہوتی تھی میں وہاں بھی تھی جب روم پہ اٹاک ہوا میں وہاں بھی تھی تو میں تمام وقتوں اور حالاتوں کے ساتھ مجھے کوئی چیز نہیں نہیں لگتا کال جنگوں نے میرا انٹرویو کیا میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ میں جب لندن اتری میں نے کہا لندن یہ ہے یہ تمہیں سارا دیکھ چکی ہو کوئی جگہ نہیں تھی جو مجھے نہیں لگے جب میں امریکہ گئی میں نے کہا نیو یورک ہم نے فلموں میں دیکھا لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ ہم جاتے ہیں جہاں جو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی لیکن ہم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھی ہم یہاں آ چکے ہیں وہ آپ کی روح ٹراول کرتی ہے ایک اور بات جب آپ رات کو سوتے ہیں آپ کی امی نے کبھی یہ کہا ہے آپ کے گھر میں یہ بات ہے کہ جھٹکے سے کچی کو مت جگہ ہم سے اٹھو 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 آپ کو پتہ ہے آپ کی روح سفر کر رہی ہوتی ہے کہاں کہاں جاتی ہے اس کو کہتے ہیں میری بیٹی تھی سوا سال کی میں لندن گئی رات کو جب میں لیٹنے لگی پانچ گھنٹے کا ڈفرنس ہے مجھے ایسے لگا جیسے میری بیٹی بہت پریشان ہے اور وہ میرے لئے بہت رو رہی ہے میں نے سیدھی لیٹی میں نے ایسے کیا اور میں نے پاکستان میں آئی اس کو گلے لگایا وہ چک کر گئی سو گئی پھر میں واپس لندن چلی گئی میں واپس لندن چلی گئی دوسرے دن میں نے فون کیا جن کے گھر پر میں بچوں کو چھوڑ کے گئی تھی میں نے کہا پرمین کل رات شافیہ بہت رو رہی تھی کہتی ہے جی آنٹی بہت رو رہی تھی میں نے کہا میں آئی تھی اس کو دیکھنے اب ان کو یہ باتیں ایک سپریٹ کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں آئی تھی اس کو دیکھنے میں یہ بھی کر سکتی ہوں مطلب لوگ کہتے ہیں ہمیں زیارت ہوئی مکہ مدینہ جب میں پہلی دفعہ مکہ شریف کو دیکھا میں تو پتہ نہیں کتی دفعہ دیکھ کر آ چکی تھی جب میں نے مسجد نبی کو دیکھا تو پتہ نہیں بہت کتنا عرصہ وہاں بیٹھی بھی تھی مجھے تو لگا میں اس کونی میں بہت عرصہ بیٹھی بھی ہوں تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ آپ کو چند لمحے لگتے ہیں بعض دفعہ بڑے سال ہوتے ہیں جب آپ کی روح ٹریول کرتی ہے اور آپ کا جسم سو رہا ہوتا ہے یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے انوکھی بات ہے نا انوکھی بات ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے انسان کے دل کے راز یا دماغ میں جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے وہ بتا دیتی ہیں تو اگر کوئی شخص آپ کے پاس آنا چاہے اپنا فیوچر جاننا چاہے یا پاس جاننا چاہے اپنے زندگی میں بہتری لانا چاہے تو آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں میں صبح سے گیارہ بجے سے رات کے گیارہ میں تک فون نمبر پہ اویلیبل ہوں 0323 455 6838 آپ کی پلیز چلا دیجئے گا میرا کانٹیکٹ نمبر ہے ریڈنگ میں رات کو نو سے گیارہ یا بارہ تک کرتی ہوں ہاتھ دکھانے کے لیے صرف لاہور میں جو لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں کیونکہ میں لاہور میں رہتی ہوں پامسٹری آپ تصویروں سے نہیں کر سکتے کیونکہ پامسٹری آپ تصویروں سے فلیکس کرتے ہیں اس کی لائنیں یوں کرتے ہیں اور یہ جو آپ ہاتھ سے ہاتھ لگانے والا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو بغیر آپ کے ہاتھ لگائی بھی آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہوں آپ چاہ رہے ہیں میرے بارے میں بھی تلہاں آپ کافی دور سے تعلق رکھتے ہیں لاہور کے نہیں ہیں جمع پلے نہیں اور آپ کے اردگرد میں پہاڑ بھی دیکھ رہی ہوں پہاڑی علاقہ ہے پہاڑی پہاڑی آپ بہت بہت اچھے انسان ہیں سویٹ اور سوفٹ ہیں لیکن جب آپ کو غصہ آجاتا ہے آپ کو بالکل کنٹرول نہیں رہتا اس وقت آپ کو نظر نہیں آتا بہت 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 خطورت میں بہت 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 خطورت نہیں تو آپ کو کہتے ہیں بہت خطورت اپنا ابو بums میں جاتے ہیں تو Eagle ہوتا ہے لسکتر لگانے صاحب آپ تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہر چیز میں تمہارے پیچھے ہیں یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی ان کا خیال رکھا کرو بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نمبر بھی سکریٹ پہ چل رہا ہے اس کے علاوہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اگر یوٹیوب چینل کے ذریعے یا آپ فون پہ بھی ان سے کو رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اللہ روک آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اتنا دیا اور آپ نے اتنا سب کچھ بتایا میرے بارے میں پہلے تو واقعی قصر میں سمجھتا کہ یہ کچھ وہ باتیں بتا دی جاتی ہیں جو انسان سننا چاہتا کہ آپ دل کے بہت اچھے ہیں آپ کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا کرتا آپ کے ساتھ اچھنیوں تک سب لوگ یہ کہہ دیتے ہیں لوگ خوش ہو جاتا ہیں کہ یہ ایسا ہی واقعی ہے لیکن آپ نے اتنا کچھ بتا دیا میرے بارے میں ابھی میں آف کیمرہ اور بین سے بہت کچھ اپنے بارے میں جانوں گا سی کی ساتھی اپنے بے زمان محمد اللہ علیہ وسلم کو دیجئے اجازت اللہ نے کے باہم